بیٹا آٹھ کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے پوزیشن اینڈ ڈسپلیشن ویکٹر پوزیشن کا مطلب جیسے ہم عام لائف میں بھی ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو آپ کسی بچے کو آپ نے وطر کو بتاتے ہیں کہ وہ کچھ دوری پر ہے تو اگر آپ دیکھئے مانتیں کلاس روم میں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اس زگے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں اور یہاں سے آپ اپنے فرینڈ کی دوری بتا رہے ہیں یہ اس زگے آپ آپ کا فرینڈ یہاں ہے یہ فرینڈ ہے آپ کا تو آپ کیسے بتاتے ہیں ایک طریقہ ہو کہ یہ ہم سے اتنے میٹر کی دوری پر ہے تو اسے ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں پوزیشن ویڈ ریسپیکٹ ٹو دس یعنی پوزیشن آف دس فرینڈ ویڈ ریسپیکٹ ٹو آپ ہو سکتا ہے تو آپ فرینڈ پانس میٹر کی دوری پر تو یہ ہو گیا ہے ایک طریقہ یہ ہے ایک ہے کہ آپ کو سا ایکس ایکسس پہ ہم اتنی دوری جائیں گے ہو سکتا ہے یہ مار لی جاتے ہیں دو میٹر ہے پھر وای ایکسس پہ کچھ دوری جائیں گے یہ مار لیتے ہیں ڈیڑھ میٹر ہے اور پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے متر کی پوزیشن کوارڈنیٹ سسٹم میں ایکس ایکسس پہ اتنا وای ایکسس پہ اتنا ہے تو ہم اسی طرح سے جب تھری ڈیمنشل کوارڈنیٹ میں کسی پارٹیکل کی پوزیشن بتاتے ہیں جیسے دھیان رکھئے گا یہ ہم نے لیلیا وای ایکسس یہ لیلیا ایکس ایکسس اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جو جہاں ایکسس ہے یہ بہتا ہے پرپنڈکولر ٹو دہ پلین ہے مان لیجے میں یہاں پر ہوں اور میرے روم میں ایک کیڑہ یہاں پر اڑو رہا ہے یہاں پر ہے کیڑہ میں یہاں پر ہوں ایکسس پہ گیا کچھ دو تین فٹ وائیکسس پہ گیا میں تین چار فٹ پھر اونچائی پہ گیا یہاں پر تو میں نے کہا اس کیڑے کی پوزیشن ایکسس پہ اتنے فٹ ہے وائیکسس پہ کچھ اور فٹ ہے جیڑ ایکسس اینہی اونچائی پہ کچھ اور فٹ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کوارڈینیٹس یا ایکس وائی ایکن ایکس وائی ڈیڈ کوارڈینیٹس او دہ پارٹیکل تو سپوز ہم مالنے پارٹیکل جو ہم نے بھی انسیکٹ بتایا تھا کیڑا وہ اس جگہ پر ہے اور اس کے کوارڈینٹ ایکس ون وائی ون اور جیڈ ون ہے جس سمیہ میں نے اس کیڑ کو دیکھا اس سمیہ ٹائم ٹی ون تھا تو وہ مالنے مالی جے اس سمیہ ساڑھے دس بج رہے ہیں یا گیارہ بج رہے ہیں تو اس جگہ پر پارٹیکل کی پوزیشن ہے تو میرے کہا ٹائم کیا ہے ساڑھے دس تو ٹی ون is the time وہ جو ساڑھے دس بجے آیا ہے وہ انسٹینٹ ہے جب آپ نے دیکھا اگر آپ اس کو ملا دے سیدھی لائن سے تو یہ جو ایرو آتا ہے اسے ہم آر ون سے ربزینٹ کریں او کے ریسپیکٹ میں ہے تو یہاں پر دیکھئے گا او پی ون او سے پی ون کی جو یہ او پی ون ہی لکھیں گے پی ون ہی لکھیں گے کیونکہ آپ او سے سٹارٹ کر کے پی ون کی طرف کی پوزیشن بتا رہے ہیں that is equal to r1 اور اسے ہم کیا لکھتے ہیں position vector position vector of p1 with respect to o at instant t1 آپ نے t1 instant اس آدمی کی اس particle کی یا اس insect کی position کو دیکھا clear اب تھوڑی دیر بعد یہ particle یہاں سے آئی اور insect تھا یہاں سے یہاں پہنچ گیا یہ p2 position پہنچ گیا جیسے میں نے کہا تھا میں یہاں ہوں کیڑا یہاں تھا تو ہمیں position یہ پہلی والی بتائیں اب یہ کیڑا اڑکے یہاں آگیا تو اس جگہ آگیا تو position بدل گیا x-axis پہ یہ گیا y-axis پہ یہ گیا z-axis پہ یہ گیا تو اگر کسی instant پہ اس کی position x2 y2 اور z2 آگئی اور اس ہمیں سمیں بھی بدل گیا ہوں گا مال لے 10 بج کے 30 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہو گیا تو وہ instant کو t2 ہوگی اب اگر ہم ہم o سے p2 کو join کر دیتے ہیں تو یہ جو r2 آتا ہے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں op2 which is denoted by r2 تو دیکھو op2 کیا ہوگا r2 and that is position vector of p2 with respect to o at instant t2 آتا ہے clear یہ position vector آتا ہے جب particle p1 سے p2 گیا تو اس کا کچھ displacement ہوا تھا آپ اسے چاہیں تو data r سے لکھ سکتے ہیں these are the position vectors انہیں ہم نے ایسے لکھا ہوا right اب اگر ہم یہاں پر کام اور کرتے ہیں تو اس لائم کو ہم سوچ رہے ہیں تھوڑا سا روک کے ملاتے ہیں تو دیکھو یہ آیا تھا position vector op1 is یہ آیا اب آپ اسے چاہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں op1 is r1 اور اس کے coordinate کیا تھے x1 y1 اور z1 آپ یہ لکھ دو اب آپ کو لگے گا ویکٹر میں یہ کوڈرینٹ میں ہاں بیٹا یہ بھی ویکٹر میں ہے گاہ سے دیکھو تو یہ سے آپ آگے ایسے لکھ سکتے op1 equal to r1 x1 کو لکھ سکتے بیٹا x1 i cat کیوں کیونکہ x axis پر plus y1 j cat plus z1 k cat تو آپ اسے vector form میں ایسے لکھ سکتے ہیں i j k اب جو second statement تھا اس کو یہاں لکھ سکتے ہیں op2 denoted by r2 is position vector of pv بیٹا short form position vector of p2 with respect to o at instant t2 آ جاتا ہے اور اگر آپ اسے لکھیں تو op2 equal to r2 and that was اگر لکھیں تو x2 y2 and z2 آئے گا جیسے ہم نے x1 y1 z1 اس کے quantity لکھیں اگر آپ اسے pure vector form میں لکھیں گے تو آپ ایسے لکھ دیجئے گا x2 plus y2 j plus z2 k k یہ position vector آگیا اس point p2 کا کسی time t2 پر اسے ہم بولتے position vector of p2 with respect to o right یہ at the arm رکھی گا اب آپ دیکھئے گا یہ position vector آگیا displacement vector now displacement vector displacement لکھنا چاہہو بھی لکھ سکتے vector لکھنا وہ بھی لکھ is how that is how must delta r آپ دیکھیں to delta r یہ کیا ہے final position ہمیں ایک سا پتا جب particle p1 سے p2 کیا تو ہم لکھیں کہ final position minus initial position تو اسے آپ اور لکھنا چاہے تو لکھ p1 p2 کیوں p1 p2 and that is final position minus initial position initial position ہمیں سا کسی چیز کی استثیق کے لئے final position initial position کو subtract کرتے ہیں تو delta r جو displacement vector ہے یہ p1 p2 کے برابر ہے اور final position کا مطب op2 آیا op2 initial position کا مطب op1 جو تھا op1 آپ اسے اور لکھیں تو آپ لکھ سکتے delta r equal to op2 is r2 minus r یہ آیا تو r2 minus r تو جب بھی آپ کو پوچھا جائے what is displacement vector تو آپ کیا کریں گے بٹا آپ final position یہ r2 ہے اس میں initial position ر 1 ہے اسے subtract کرتے گے اب اگر ہم ان کی values پہ ڈال دیں آپ ان کے coordinate دماغ میں رکھئے گا ان کی values ہم یہاں پہ ڈالیں تو ہمارا displacement vector delta r آجائے گا therefore دیکھئے delta r equal to k ہو جائے so delta r بٹا یہ آئے گا دیکھو بٹا i cap i cap subtract k right x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k یہ آئے گا یہ آپ کہہ سکتے ہیں displacement vector r correct اب اگر آگے آئے تو آپ اس کو ایس س لکھ س دیکھ r x2 minus x1 کو delta x i cap y2 minus y1 کو delta y j cap plus z2 minus z1 کو delta z k k آپ ایس سے لگ سکتے ہیں this would be next equation number 4 i clear تو یہ آگیا یہاں پر delta x delta y delta j اس طرح سے آپ اس کا displacement vector نکال سکتے ہیں displacement vector دھیان رکھنا یہ اگر اگرا term ہمارا جو ہو جیسے ہمارے پاس چیز چیز ہم لکھ رہتے اب ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں velocity vector یا صرف velocity تو آگے اگر ہم جائیں تو لکھ سکتے ہیں velocity vector یا velocity یہ آئے ہے دیکھو تو پتا ہے ہم پہلا بات کرنا چاہتے ہیں average velocity average velocity کو delta v سے عام طور پہ لکھتے ہیں تمہارا من ہو v average لکھ لگو that is equal to delta r upon delta t یہ ہو جائے گا delta x upon delta t i plus delta y upon delta t j plus delta z upon delta t k k یہ آئے گا ٹھیک تو آپ یہاں پر اگر average velocity کو دیکھیں تو میں time کو divide دیا تو therefore delta v equal to average velocity to delta x upon delta t کو آپ لکھ سکتے ہیں x delta vx upon i cap data vy upon j cap plus data vz upon k cap آپ ایسے denote کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا آگے یہ average velocity question number next x1 تو اس سمجھے یہ ٹائم جیرو کی طرف جاتا ہے اور جب یہ ٹائم جیرو کی طرف جاتا ہے تو آپ کسی چھوٹے سے انسٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سمجھے آپ سمجھے گا وی انسٹینٹینیس اگر آپ نے لکھتے ہیں تو یہ ایسے آیا ہے اگر لیمٹ ڈیلٹا ٹی is approaching towards 0 ڈیلٹا آر اپون ڈیلٹا ٹی اور تو پتا ہے جب لیمٹ ہٹ آتے ہیں ڈیلٹا کی جگہ ڈی کر دیتے ہیں تو یہ ڈی آر اپون ڈی ٹی ہوتا ہے تو اس لیے v equal to ڈی آر اپون ڈی ٹی آتا ہے ہم ایسے لکھتے ہیں اور اسے اور لکھنا چاہے تو v کو لکھ سکتے ہیں ڈی آر اپون ڈی ٹی کو ہم لکھ سکتے ہیں vx i care plus v y j care plus v z k ہے یہ آئے گا کیونکہ اس سمجھے یہ ڈیلٹا vx کو vx v y v z کر دیتے ہیں یہ انسٹینٹینیس ویلوسٹی آتا ہے کریکٹ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ جانتے ہیں کسی بیکٹر کو x i j میں ہم ایسے لکھتے ہیں یہ کوئی بڑی یونیک چیز نہیں ہے اسی طرح سے اگر ہم سے بولا جائے acceleration آپ بتائیے گا تو آپ آگے گا آئیں گے acceleration اگر اسے بھی پوچھ لیا جائے تو اس میں پہلا آئے گا average acceleration average acceleration ہم delta a لکھ سکتے ہیں تو یہ بیٹا تمہیں پتا average acceleration کیا ہوتا delta v upon delta t ہوتا ہے آپ اس سے نکال سکتے ہیں تو اس کا اندر a کیا آئے گا یہاں limit لگا دیجئے بیٹا limit delta t is approaching towards 0 delta v upon delta t آئے گا اور ابھی جس بتایا تھا limit ہٹ آتے تو delta کو d کر دیتے ہیں اس لیے یہ کیا ہو جائے گا a equal to یہ آپ d کر دیجئے دی بھی بائی دی تی یہ بھی آپ کو پہلے سے پتا ہے and it can also be return ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ acceleration کو اگر انسیڈنس لکھیں تو ہم a x i cap plus a y j cap plus a z k cap سے ہم لکھ سکتے ہیں خیر position vector اور displacement vector کیا ہوتا ہے اس کے دھیان دیجئے اور یہ ہمارے کام کا ہے کریکٹ یہ یہاں تک آگیا اب ایکچھلی یہ جو پڑھا رہا ہے ہم 2d پڑھا رہا ہے تو جو equations of motion تھی بیٹھا v equal u plus e t s equal u t plus half gt x square x extra اس کو vector form 2d میں لکھنا چاہتے ہیں تو equations of motion in a plane or in 2d and in 3d بھی لکھ لیتے ہیں حالانکہ دیان لگنا in چلیے ایسا کہتے ہیں equation of motion in 2d and 3d ہم 2d اور 3d لکھ لیتے ہیں کیوں کیوں کی اگر صرف plane لکھے گے تو 2d میں آجاتا ہے ہم space بھی لے رہے ہیں space ہمارا 3d میں ہوتا ہے یہ جو آپ کا اس پاس جگہ ہے بٹا یہ 3d میں ہوتی ہے تو ہم اگر اس کی بات کرتے ہیں دیکھیں equation of motion اگر آپ سے vector form میں لکھنے کہا جائے تو بڑا یا vector form میں 2d یا 3d میں تو ایسے ہیں پہلا آئیے گا first equation آپ اگر دیکھیں پہلی equation کیا ہے اسے کیسے لکھیں دیکھیں first equation یہ ہے b equal to u plus at سب سے پہلے بٹا یہ دیکھیں اس میں کون کون سی vector quantity ہے جو vector ان کو vector form میں لکھو final velocity vector initial velocity vector acceleration vector ہے تو 1 تو یہ ہو گیا ہے اب چاہیں تو یہ values ڈالنا 3d میں لکھنا ہے تو i cap j cap k cap اور 2d میں لکھنا ہے تو i j k ya k i right ہم 3d لکھنا ہے اسے اگر ہم لکھیں تو دیکھوائیں کہ vx i cap vy j k v z k k اور اس کو لکھیں تو u x i k u j plus u z k k اور a کو اگر آپ لکھتے ہیں to ax i plus a y j k plus a z k 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 तो यो एक्स प्लस एक्स टी अब इसने I, J के लगाने की कोई जिनुफ नहीं है क्योंकि अगर X, X पर है इसका आई-कैब, I, Kepp, I, Kepp हम क्यों लगा है क्योंकि ये खुदी बता रहा है ये X, X पर है और I, Kapp और जो है वो भी बताता है کہ چیزیں ایکس ایکسس پر ہیں تو آپ اس کو ایسے اس کو سٹار لکھ لیجئے گا اس کو ایکوشن بان اسی طرح اب آپ یہ لے لیں اگر اسی طرح یہ لے لیں اور یہ لے لیں تو آپ دیکھو vy equal to u y plus a y t یہ آگے اور v z equal to u z plus a z t یہ آگے تو تینوں کو ہم چاہیں تو الگ الگ ہم ایکسس پر لکھ سکتے ہیں یہ آگے correct اس طرح سے ہم نے اس کو لکھ لیا تو آپ دیکھئے گا آپ کی یہ ایکوشن ویکٹر فارم میں یا 3D میں آگئی اور 2D اس کے اندر موجود ہے آپ کے اور دو تک لکھو 2D آگیا کوئی دو لکھو 2D آگیا اب اگر ہم اس کی second equation دیکھیں تو آپ کو پتا second equation میں کیا ہے جب آپ دیکھئے گا second equation اس کی یہ ہے s equal to s naught plus ut plus half a t square یہاں پر displacement اسے ہم بہتے ہیں initial displacement سب 1D میں پڑھا چکے بیٹا s naught کا مطلب initial displacement initial کا مطلب جب time t 0 تھا u initial velocity a initial acceleration آپ ایسے لکھیں اب آپ یہ equation ہو گئی بیٹا 2 star vector form میں اب اسے تمہیں لکھنا سر ہم اسے ijk میں لکھیں تو اسے لکھو دیکھو s کو کیا لکھ سکتے ہو s x i k s y j k plus z k اسے کیا لکھ سکتے ہو s not x i k plus s not y j k plus s not z k plus u کو لکھ سکتے ہو u x i k plus u y j k plus u z k اور t ہوگا اور plus half a کو لکھ سکتے ہو ax i k plus a y j k plus az k t square یہ equation کا اگلا form آیا آپ ایسے لکھیں تو کچھ نہیں یاد اسے رکھو ijk میں ہم لوگ اپنے آپ ہی لکھ لیں گے جب جلوت آئے گی اس کی تو ہمیں عادت ہے اس کی تو ہمیں practice ہے لیکن آپ اس طرح اس طرح لکھو توانا مہنے ایسا x الگ لکھیں گے y الگ لکھیں گے آپ ایسے لکھ دو تو آپ دیکھو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کیا s x equal to s not x plus s x equal to s not x plus u x t u x t plus half a x t square تو کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو s equal to s not plus u plus half a t square تھا x x کرو جائے یعنی یہ ایکشن صرف x x is پہ آگئی s y equal to s not y plus u y plus half a y t square اور s z equal to s not z plus u z plus half a z t square اس طرح یہ ایکشن جو ہیں انہیں 4 5 اور 6 مال لیں تو انہیں بھی ہم 3D میں لکھ سکتے ہیں 4 star یہ آگئی ایکشن تو اس طرح سے ہم motion ایکشن سا ایکشن بڑھئی یہ جو تھی ہمیں اس کو لکھا سکوائر میں ہے تو اس کو ویکٹر میں ڈاٹ پرڈکٹ آتا ہے اس کا یہاں پر کوئی ابھی ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں یہ آگیا ویکٹر پڑھا تھا ہم نے اس کے پلے position ویکٹر اور displacement ویکٹر پڑھا اسی کی numerical لے رہے ہیں کئی مرکر میں لے رہے جاؤ کیونکہ بچوں کا کئی بار رسپونز آیا کہ اس کے numerical کرنے میں understanding میں تھوڑی سی پر آتی ہے تو دیکھئے پہلا numerical لے لے رہے ہیں an object ہے جب velocity this meter per second t equal to 0 آپ صدیق کو پتا ہے t equal to 0 پر جب velocity ہوتی ہے واسطہ پہ وہ initial velocity ہوتی ہے سمبل آپ اپنے حساب سے بدل یہ initial velocity آگیا ہے it undergoes a constant acceleration a acceleration یہ دے دیا ہے i cap minus 3 j cap واسطہ دیکھئے گھٹا یہاں پہ acceleration is i cap minus 3 j cap right for 4 second یعنی t دے دیا انہوں 4 second کے time تو چلتا ہے then find coordinate of the object if it is at origin at t equal 0 position by coordinate کیا ہوتا بیٹا coordinate ہوتا ہے x y z x y z جو آئے گا وہ position ہی تو ہوگا تو ہمیں کیا find out کرنا ہے actually ہمیں final position find out کرنی ہے coordinate کا final position t equal to 4 second position t equal to 4 second displacement جو بھی بھول جائے لیکن condition دی find coordinate of the object if it is at the origin at t equal 0 یعنی جب t 0 تھا جب آپ نے observe کرنا شروع کیا اس سمجھ origin پہ تھا origin کے coordinate کیا ہوتا 0 0 0 تو اس کا مطلب آپ لکھو گے initial displacement یا initial position کیا 0 i plus 0 j plus 0 k because وہ origin پہ اب آپ u t plus half a t square ایر لگا لو سمجھ کیونکہ آپ vector میں deal کرنا ہے s پتہ کرنا ہے s 0 i cap plus 0 j cap plus 0 k cap دیا ہے نہ 0 ہی لگ دو تو بھی چلے گئی یہ آئے گا اس کے بعد دیکھئے گا plus u u k value یہ ہے بیٹا u 2 i cap plus 4 j cap t 4 second plus half acceleration آپ کو پتہ ہے i minus 3 j i minus 3 j t square 4 square جہا اس simplify کر یہ 0 ہو گیا 2 i plus 4 4 2 8 i plus 16 j k 8 4 square 16 16 8 i cap minus 24 j k i j 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 i q i j j j j j j n j 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 تو کوارڈینیٹس کیا ہو جائیں گے کوارڈینیٹس آپ دیکھیں کیا لیکھو جائیں 16, minus 8 یہ آنسر ہو گیا clear تو جو آپ جانتے ہیں اسی کو سعودھانی سے رکھو ایسے cases میں t کوٹے 0 پی چیزیں جب دیکھ لو کیا ہے اب اس کا second part اگر کریں تو یہ data پڑھا رہے دیتے ہیں یہ solution آپ دھیان سے دیکھ لو کروے نا آپ اسے مٹاتے ہیں تو second part میں انہوں نے کیا پوچھا آپ آئیے گا تو دیکھے گا what is asked in second part find the magnitude of velocity at the end of 4 seconds یعنی 4 seconds پہ velocity بتانا ہے اس کا مطلب ہے اس case میں یہ بھٹا دو second part میں we find out کرنا ہے 4 seconds پہ velocity ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں final velocity عام تو بھولتے ہیں otherwise instantaneous ہوا 4 seconds پہ velocity آیا اب میں پتا ہے v equal to u plus 80 ہوتا ہے یہ آیا v find out کرنا ہے u کی value آپ یہ پتہ ہے plus a a کی value یہ پتہ ہے i minus 3j اور t کی value بیٹا کتنی یہ 4 seconds دے رکھیے تو آپ دیکھیں b equal to کیا ہو جائے گا 2i cap plus 4j cap اور دیکھو یہ 4 سے multiply ہوا 4i cap minus 12j یہ آیا data check کر لو ایک بھر دیکھو initial velocity u یہ ہے 2 4 لکھا ہے اور یہ a تھا acceleration i minus 3j لکھا بھر دیکھو تو دیکھیں final velocity کیا ہے 2i cap روڑ جائے یعنی 6 sorry 2i cap 4i cap یعنی 6 i cap اور 4j cap minus this minus 8j cap آیا یہ final velocity ابھی answer ہو گیا ہے بیٹا لیکن انہوں نے کہا find out magnitude of his velocity پہ پتہ magnitude کیا ہوتا اگر آپ magnitude نہیں لکھالے تو اے رو ہٹا دیجئے وہ پھر کیا کرتے under i کے کوئیشن کے سکوار plus j کے کوئیشن پہ سکوار یعنی ki under 36 plus 64 یعنی ki v equal to under 100 equal to 10 meter per second آجائے گا the velocity کا magnitude آئے گا that is actually 10 meter per second اب حالان کی لو نے پوچھا رہی چلو ڈائریکشن بنا لیں تو آپ تمہیں یاد ہے اگر let ہم ڈائریکشن بتا رہے بٹا let v makes angle theta with x axis تو اگر آپ کو یاد ہو اگر v angle theta بناتا x axis کے ساتھ تو تمہیں یاد ہو ka tan theta کیا ہوتا ہے that is equal to v y upon v x اب یہ جنرور کو minus ہے وہ ہم سمجھا دیں گے تمہیں minus میں ڈائریکشن 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 کو ڈائریکشن ڈائریکشن ایتنا ڈائریکشن ڈالیکشن ڈائریکشن ڈائریکشن اس کو پتہ ہے کیونکہ right angle triangle ہے اب یہ جو چھوٹی سائنگ ہے اس کے سامنے کا angle 37 degree ہوتا ہے یاد کر لینا ہے لگ بگ ہوتا ہے 36.37 کے لگ بگ نزدیک تو یہ مانگتے ہیں اور یہ 53 ہوتا ہے اب اگر اس کے حساب سے دیکھو tan theta ہوتا perpendicular upon base تو آپ دیکھو یہ perpendicular یہ perpendicular ہوتا ہے یہ base ہوتا ہے اس angle کے لیے تو یہاں پر دیکھیں tan 53 equal to کیا ہوتا ہے perpendicular upon base یعنی 4 by 3 تو اس کا انتظر 4 by 3 کا در 10 53 لگ سکتے ہیں تو tan theta equal to 4 by 3 کو آپ 10 53 لگ دو اس کا مطلب theta equal to 53 آیا لیکن دھیان لکھنا بیٹا یہاں پر ہم نے mod لیا تھا آپ دھیان دو y vy جو ہے minus میں تو اگر اس کے angle کو ہم بڑا clearly بنایا ہے تو اس کا مطلب جانتے کیا ہے گا velocity دھیان سے دیکھ لے گا کہتا ہے velocity x-axis پر 6 یعنی positive جاتا ہے یعنی particle x-axis پر لے جائے تو 6 positive جاتا ہے دیکھو 6 value positive جاتا ہے 8 negative جاتا ہے یعنی ادھر کی اور یعنی یہ velocity اس coordinate میں کہیں آئے گی اور اس velocity کا جو angle ہوگا یہ 53 x-axis کے ساتھ یہ ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4th quadrant میں ہے اور تو میں پتہ angle at clockwise جاتا ہے پلس ہے یا دہا دہا نا clockwise جاتا ہے ہوگا اور یہ بڑا important ہے پھالت میں منس سے مجھے لو آپ نے numerical value نکالو پھر coordinate چک کر لو یہ آگیا تو یہ بڑا اچھا سوال ہے جو کی آپ کو یہ بتاتا ہے clear چلیے اب ہم چلیے کوشن لیتے ہیں velocity and of object at t equal to zero is t equal to zero is this it moves in a plane with constant acceleration this what is the velocity after one second to solution میں آئی ہے کہ جو آپ جاتے ہو ایسے deal کرو velocity اگر t equal to zero پہ ہے بیٹا تو اس کا دلیہ یہ initial velocity ہے آپ اپنا سیمبل بنا لو کہ initial velocity minus 4g ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا ہے acceleration اتنا ہے یہ acceleration آگیا 3i کے پلس 8g ہے what is velocity after one second is the final velocity پوچھا ہے اور time جو ہے ایک second ہے بڑا سیمپل سا فالہ ہے دیکھو final پوچھا initial دیا ہے اے دیا تی دیا ہے تو v equal to u plus 80 vector form میں لکھیا alert رہی گا vector میں لکھیں گے یہ u کی value کیا ہے minus 4g ہے یہ آگیا ہے plus a کی value کیا ہے 3i کے پلس 8g ہے اور t کی value کیا ہے one second دیکھو t کی value one ہے تو پتہ آپ کیسے کرتے ہیں دیکھو i میں i جوڑتے ہیں تو i صرف یہی ہے 3i کا ہے j میں دیکھیں 8 ہے minus تو اس کا مطلب ہے plus 4j کہہ پا گیا یہ velocity کا answer آگیا ہے تو what is velocity after one second ہی آگیا ہے اگر magnitude پوچھیں magnitude of velocity تو آپ کو پتہ magnitude میں بیٹھا یہ arrow ہٹا دیں گے تو آپ لکھ دیں v equal to everybody remember یہ ہوتا ہے ای کے کوئیشنٹ کا سکوار پلس j کے کوئیشنٹ کا سکوار تو یہ under 16 equal to under root 25 اس کا مطلب 5 آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا آپ دیکھئے گا magnitude is velocity is 5 meter per second یہ آگیا اب اگر angle پوچھیں تو میں پتہ ہے ہمیشہ جب angle ہم لگاتے ہیں تو آپ لکھ لیجئے if v makes angle theta with ہم یہ angle ہمیشہ x axis سے مانتے ہیں with x axis اس کو بالکل دماغ میں رکھے گا یہ angle x axis سے ہوگا تو تمہیں پتہ ہے tan theta کیا ہوتا ہے tan theta ہوتا ہے vy upon vx vy was the y component y component 4 ہے اور x component یہ ہے تو دیکھو j کا component by یعنی 4 by 3 آیا کا 4 by 3 شاید ابھی نکالا تھا لیکن تو میں پھر سے کرانے کے لئے ایک بار میں پھر سے اسے کر دیتا ہوں تو آدھرہ دھیان دینا اس میں کیا ہے i think یہ نیچے الانوٹ کر لیا ہوگا آپ نے تو آپ دیکھئے گا tan theta equal to 4 by 3 آیا اور ابھی بتایا تھا کہ popular set ہے یہ angle 45 5 یہ اگر 4 یہ 3 3 چھوٹا 37 angle اور یہ 33 angle دیکھو tan 53 equal to perpendicular upon base یعنی 4 by 3 تو یہ 4 by 3 آیا گا تو tan theta equal to اس کی تیگر tan 53 کر لوں تو angle جو ہے 53 degree ہے اس کا مدد جو velocity آیا تھا اس کا vector یہ ہے اس کا magnitude 5 ہے یہ x axis اتنا angle بنا رہا positive direction میں بنایا گا کیونکہ اگر آپ دیکھو 3i کے 4 j کے 2 positive ہے اگر آپ کو دکھانا ہو کیسے دکھائیں کیسے جب آپ سمجھئے گا آپ ایسے بنا لیجئے کہ یہ x axis y axis دیکھو x axis پہ 3 گیا یہاں plus ہے یعنی یہ 3 گیا ایدھر اور y axis پہ جا جا رہا ہے چار جا رہا یہ بناس ہے اس کا مطلب یہ koordnia کی دھر ہوگا کیونکہ x بی positive y بی positive یہ velocity vector اور اس کا angle یہ 53 degree ہے یہ آیا ہے کریکٹ تو اس کو پہچانو اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے اس کے question میں دیکھو یہ initial position ہے آپ اسے r1 سے لکھ 2i cap plus 4j cap یہ final position vector ہے اسے r2 سے لکھ 5i cap plus j cap 1 j cap مطلب j cap therefore بتائیے displacement کیا ہوتا displacement کو اگر آپ data r سے لکھیں یہ ہوتا final position minus initial position اس کا مطلب ہوا r2 5i cap plus j cap minus 2i cap plus 4j cap یہ آیا دیکھو i subtract کرو تو 3i cap اور j میں سے j کرو تو 1j minus 4 j یہ کتنا آجائے گا minus 3 j cap یہ position آگیا اس کا displacement is this displacement vector کو data r لکھا یہ answer آگا اگر magnitude لکھنا تو ایسے کرو سب ہی مین آدھر ڈالو سارا نکال magnitude میں ایرو ہٹا دو یہ آئے گا under root square plus is question square yarni under root 3 square plus 3 square آپ 3 باہر نکال under root 1 plus 1 2 2 2 2 2 2 displacement unit دیتے تو meter وغیرہ لکھ delta r makes angle theta with x axis تو آپ سبھی کو یاد ہے tan theta کیا ہوتا ہے بیٹا x y component upon x component r ہے تو آپ لکھ سکتے r y upon r x r y سمجھ بیٹا y component یا coefficient یہ ہے اور minus میں ہے تو ہم mod لکھ لیں mod of this تو آپ اس کی سے 3 value 3 اور x ہے یہ 3 ہے تو یہ pencil کے 1 آیا گا tan theta 1 جو 45 degree لیکن یہ بس سمجھنا ہے یہ plus 45 ہے یہ minus جب ہو اس دھیان دینا ہے اس کا مطلب اگر آپ اس کو ڈی آنے والا ہے دیکھو یہ x axis y axis minus x axis x x axis x x چلے plus y axis minus 3 چلے نیچے اس کا مطلب یہ position آنے والا delta آرہ ایسے ہوگا یہ angle آئے گا اور theta minus 45 degree آئے گا اس لئے آپ theta کو minus 45 degree x axis نکھیں clear تو یہ اس کا position